ناظرین بارش ہونا ایک قدرتی فیل ہے جس پہ انسان کا کوئی اختیار نہیں لیکن دبی جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے بارش کروا لیتا ہے مگر کیسے؟ آئیے آج کے اس یونیک ٹاپک کو جانتے ہیں رومین ٹی وی کی اس شاندار ویڈیو میں ناظرین بات کچھ ایسے شروع ہوتی ہے کہ چائنہ کے شہر بیجنگ میں سمر اولمپکس کی تیاریاں اپنے اروج پر تھیں کئی سالوں کی مینت اور کوششوں کے بعد چائنہ کو سمر اولمپکس 2008 ہوسٹ کرنے کا موقع مل ہی گیا اسی لیے چائنہ اس انٹرنیشنل ایونٹ کو ہر صورت میں کامیاب بنانا چاہتا تھا جس کے لیے چالیس بیلین ڈالر لگا کر نہ صرف نئے سٹیڈیمز بنوائے گئے بلکہ دنیا میں اپنا اچھا امپریشن دینے کے لیے بیجنگ ائرپورٹ کو رینویڈ بھی کیا گیا اور ساتھ ساتھ لوکل ٹرانسپورٹ میں ہزاروں نئی بسیز بھی چلوائی گئیں لائٹس جنریٹر سیکیورٹی اور ٹرانسپورٹ یہ تمام چیزیں تو ریڈی تھی لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ضرور تھی اولمپکس کی اپننگ سرمنی میں اب صرف دو دن باقی تھے دنیا بھر کی تمام ٹیمز بھی بیجنگ پہنچ چکی تھی ٹکٹس بھی سیل ہو چکے تھے اور پوری دنیا کے شائقین کا رخ بھی بیجنگ کی طرف ہو چکا تھا اتنے میں چائنیز گورنمنٹ کو ایک ایسی خبر ملی جس نے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکال دی چائنہ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے بیجنگ میں طفانی بارشوں کی فورکاز جاری کر دی تھی اور وہ بھی ٹھیک اولمپکس کی سرمنی والے دن بارش ہونے سے پہلے ہی منیجمنٹ کے اوپر یہ خبر جیسے بجلی بن کر گری کیونکہ جس سٹیڈیمز میں اوپننگ سرمنی ہونی تھی وہ تھا بیجنگ نیشنل سٹیڈیم جو اوپن ائر تھا یعنی ایونٹ پر چائنیز گورنمنٹ کی سالوں کی میند صرف ایک گھنٹے کی بارش کی نظر ہونے والی تھی اب ایونٹ میں صرف ایک دن باقی رہ گیا تھا اور سارے ایڈمنسٹریٹر سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ چائنیز گورنمنٹ نے ایک ایسا حل نکالا کہ جس سے بارش تو ہوگی لیکن سٹیڈیمز اور بیجنگ کی سڑکیں گیلی نہیں ہوں گی اس مسئلے کے حل کے لیے چائنیز گورنمنٹ نے کلاوڈ سیڈنگ نامی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور ایونٹ والے دن جب گھنے بادل بیجنگ کی طرف بڑھ رہے تھے تو ان کو بیجنگ کے باہر ہی برسنے پر مجبور کر دیا جس کی وجہ سے ایونٹ والے دن اسمان بلکل صاف ہو چکا تھا ناظرین کلاوڈ سیڈنگ ایسی ٹیکنالوجی ہے جسے استعمال کر کے دنیا کے کسی بھی حصے میں بارش کروائی جا سکتی ہے یہ ٹیکنالوجی کام کیسے کرتی ہے اور انسان اپنی مرضی سے جب چاہے جہاں چاہے بارش کیسے کروا سکتا ہے یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ جان لیں کہ آخر بارش ہوتی کیسے ہے بارش برسانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے سورج سورج جب زمین کی سطح کو گرم کرتا ہے تو پانی ایوپریٹ ہوتا ہے اور گیس بن کے اسمان کی طرف چلا جاتا ہے اسمان میں جاتے ہی گیس تھنڈی ہو جاتی ہے اور پانی کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور اسی طرح پانی کے چھوٹے چھوٹے ڈراپلٹس مل کر بادل کی شکل میں بن جاتے ہیں لیکن اس بادل میں پانی کے یہ ڈراپلٹس آپس میں نہیں ملتے کیونکہ یہ پانی کی پیوریسٹ فارم میں ہوتے ہیں یعنی ان میں کوئی بھی پائٹیکولر شامل نہیں ہوتا لیکن جیسے ہی ان ڈراپلٹس کا سامنا مٹی کے ذرات یا گردو گبار سے ہوتا ہے تو یہ آپس میں مل کر بڑے بڑے ڈراپلٹس بن جاتے ہیں اور ارث کی گریوٹی کی وجہ سے زمین پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی کو ہم بارش کہتے ہیں لیکن کلاوڈ سیڈنگ سے بارش کیسے کروائی جاتی ہے نظرین کلاوڈ سیڈنگ ٹکنالوجی نائنٹی فورٹی سکس میں ایک امریکن کیمسٹ نے ڈیولپ کی تھی جس میں سلور آئوڈائیڈ نامی ایک کمپاؤنڈ کو کلاوڈ کے اوپر سپریے کیا جاتا ہے جو بادلوں میں ہی موجود چھوٹے چھوٹے ڈراپلٹس کو آپس میں ملنے پر مجبور کر دیتے ہیں آخر کار یہ ڈراپلٹس اتنے ہیوی ہو جاتے ہیں کہ بارش کی شکل میں زمین پر گرنے لگتے ہیں لیکن اس کو صرف رین نہیں بلکہ آئیٹیفیشل رین کہا جاتا ہے لیکن کلاوڈ سیڈنگ کا جو استعمال دبائی کر رہا ہے وہ واقعی حیران کن ہے دبائی جو گلیمر کا دوسرا نام ہے جہاں ہر قسم کا ایشو حرام موجود ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دبائی پینے کے پانی کو کتنی مشکل سے جمع کرتا ہے دبائی میں سال میں صرف دس یا اس سے بھی کم بارشیں ہوتی ہیں اسی لیے یہاں کوئی ریور آپ کو نظر نہیں آتا پانی تو دبائی کے پاس بہت ہے لیکن وہ ہے سالٹی وارٹر جو پینے کے لیے بلکل بھی نہیں ہے بلکہ اگر کوئی غلطی سے اسے پی لے تو ایک ہی جھٹکے میں مر بھی سکتا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ دبائی پینے کا پانی آخر لاتا کہاں سے ہے ناظرین اس کے لیے سمندر میں جائنٹ فلٹریشن پلانٹس لگے ہوئے ہیں جو سمندر میں سالٹی وارٹر کو فلٹر کر کے پینے کے قابل بناتے ہیں لیکن دن رات چلنے والے یہ پلانٹس لاکھوں لیٹر پانی کو فلٹر تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ بے حساب بجلی بھی کنزیوم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک ہزار لٹر پانی فلٹر کرنے کی کوسٹ سکسٹی ڈالر پڑتی ہے یعنی بارہ ہزار روپے اس حرچے سے بچنے کے لیے دبائی پینے کا پانی بھی کلاوڈ سیڈنگ سے اکٹھا کرتا ہے جی ہاں دبائی میں حجر کے پہاڑوں میں ایک ڈیم بنایا گیا ہے جس کے اوپر اسمان میں کلاوڈ سیڈنگ کی جاتی ہے اس سے جو بھارش ہوتی ہے اس کا پانی سلائٹ کرتا ہوا سمندر میں جانے کے بجائے سیدھا ڈیم میں جمع ہو جاتا ہے جو پینے کے ساتھ ساتھ بجلی بنانے کے کام بھی آتا ہے جہاں فلٹر پلانٹ سے پانی ساف کرنے کا حرچہ بارہ ہزار روپے آتا تھا وہیں کلاوڈ سیڈنگ سے یہ حرچہ صرف سو روپے آتا ہے ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں